عمران خان صاحب کو اور شام عمود قریشی صاحب کو سزائیں سنائی گئی تھی اس سائفر کیس میں فیصلے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا جس کی آئے سمات ہے ڈیلیٹ ایکٹس آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کیس کے اندر جہاں پر ریلیف کا معاملہ ہو لٹکایا جاتا ہے جہاں پر سزائیں سنانی ہو تو چودہ چودہ گھنٹے عدالتیں لگتی ہیں ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری دلائل پراسیکیوشن جب دے تو ہم یہ استعداہ کریں گے کہ دلائل جو ہیں وہ دی جائیں لیکن لٹکایا نہ جائے لٹکا کے صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ وہ جیل کے اندر زیر زیادہ رہے ہیں اب کل آپ نے دیکھا عدد کیس میں کیسے وکیل بھاگے اس لیے کہ وہ زیادہ اندر رہے ہیں بی بی صاحبہ خان صاحب اس کے علاوہ تین پریریس بیل جو کہ لاہور میں لگی ہی ہیں نو مئی کے حوالے سے لاہور آئی کوٹ نے حکم دیا چھے دن کے اندر یہ بیلز ڈیسائٹ کی جائیں ابھی تک مہینوں گزر گئے لٹکے ہوئے ہیں یہ بیلز کیوں لٹکی ہوئے ہیں کیوں بہانہ بنایا جاتا ہے جی دیکھیں جی عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے اگر پیش نہیں کیا جاتا تو پھر آپ فوراں ڈیسائٹ کر دیں کیونکہ چار بیلز پہلے عمران خان صاحب کی حاضری کے بغیر ڈیسائٹ ہو چکی ہیں تاکہ زیادہ وہ فیئر ٹرائل نہیں دیے جا رہا جو کہ آئین پاکستان کے مطابق ہر شریک آق ہے تو جب ایک سابق وزیر آزم کو ان کی اہلیہ کو ایک سابق وزیر خارجہ کو آپ نے فیئر ٹرائل نہیں دینا عام آدمی کا کیا ہے کس طرح پریشر ڈالا جا رہا ہے کس طرح پریشر ڈالا گیا وہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے ساتھ سابقا خاتونے وال بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے اسلامباد ہی کورٹ میں جو درخواست دی تھی کل جس میں اتراز لگا تھا اتراز آج ختم ہو گیا ہے اس میں دارت نے یہ کہا ہے کہ دوسرے کیس کے ساتھ اسے فکس کیا جاتا ہے وہ درخواست کیا تھی وہ درخواست یہ تھی کہ بی بی صاحبہ کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کروانے کی اجازت دی جائے ڈاکٹر فیصل ان کے مولج ہیں کیوں نہیں اجازت دی جا رہی ہم بار بار مطالبہ کرتے ہیں لیکن پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم پٹیشن لے کر گئے اس کے اوپر آج تک کچھ ساتھ باب نہیں ہوا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کوئی لے کر جاتے ہیں سیم لٹکائی جاتی ہیں کب تک یہ ایجنسیاں پریشر ڈالیں گی ہمارے داروں کو کب تک یہ رغمال بنایا جائے گا بند کیا جائے انصاف دیا جائے انصاف کیا جائے ملک میں لوگ عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ انصاف کی امید سے عدالتوں میں آتے ہیں تو لہٰذا انصاف دیا جائے